آج برسات والا موسم تھا اور بہت پیارا دن تھا ہلکے ہلکی پھوار برس رہی تھی انسانوں کے ساتھ ساتھ جنگل کی سب جانور بھی بہت خوش تھے ایک مول خوشی کے عالم میں اپنے رنگین پر پھیلا رہا تھا اور ناچ رہا تھا یکا یک اسے اپنے بچورت پیروں کا بھی خیال آیا تو وہ ایک دم اداس ہو گیا اور اس کے آنسوں نکلنے رگے مول رونی لگا مول کی نظر ایک بلبل پہ پڑی جو قریب ایک درخت کی شاخ پر بیچ کر گانا گا رہا تھا بلبل کی آواز سن کر مول نے خود کو بولا بلبل کی آواز کتنی حسین ہے انسان ہویا جانور سب ہی بلبل کی آواز کے دیوانے ہوتے ہیں لیکن جب میں اپنی آواز نکالتا ہوں تو سب لوگ میرا مزاک اڑاتے ہیں میں بھی کتنا بدنصیب ہوں مول اداس ہو کر کہنے لگا اس وقت جنگل میں ایک بزرک آئی اور بزرک نے مول سے کہا تم اس قدر اداس اور پریشان کیوں لگ رہے ہو مول نے بزرک کو دیکھا اور روتے ہوئے کہا میرا جسم کتنا خوبصورت ہے اور میرے پر بھی بہت پیارے ہیں لیکن میرے لیے یہ ساری خوبصورتی بیکار ہیں کیونکہ میرے آواز اتنی بری ہے کہ جو بھی سنتا ہے وہ مجھ پہ ہستا ہے بزرک نے پیار سے کہا تم وہ واحد پرندے ہو جو اداس اور پریشان دکھائی دے رہے ہو خدا نے اپنی مخلوق کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں تمہیں خوبصورتی اور حسن سے نوازہ ہے اکاب کی طاقت عطا کی ہے بلبل کی میٹھے اور سریلی آواز ہوئے اسی لیے اپنی خامیوں پہ پریشان مت ہو بلکہ اپنی خامیوں کے ساتھ جینا سیکھو اسی میں خوشی بھی ہے اور اتمنان بھی مور بزرک کی بات سن کر شرمندہ ہوا اور بولا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں ہر حال میں اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنے پیارے پر عطا کیے اس دن کے بعد مور نے اداس ہونا چھوڑ دیا اور خوش خوش رہنے لگا تو پیارے بچوں آپ کو بھی ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش پاش رہنا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی